موسیقی خبردار ناجائز، نامشروع، خلاف قانون، مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتی ناظرات سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ اسماع برہتی کیا ہے اس کے بعد یہ آپ کو بتانا ہے کہ ان اسماع سے کن کن مقاصد و حاجات میں کام لے سکتے ہیں اس کے بعد صحیح اور درست تلفظ و ادائیگی کے ساتھ اٹائیس اسماع برہتی کو اس طرح پیش کرتا ہوں کہ ان پر زیر و زبر اور اعراب بھی لگے ہوں گے سکرین پر بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اور پڑھ کر سناتا بھی ہو مزید بران یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ اٹائیس اسماع برہتی کی عدد کیا ہے اور پوری قسم و دعوت برہتی کی عدد کیا ہے مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کے وہ صفحات آپ کے سامنے ہیں جن پر اسماع برہتی کی تفصیلات درج ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب تیرہ سال پہلے بیرود لبنان سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں سہر جادو اور جن نواسیب اور ڈپریشن نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور پرمننٹ علاج کے لیے کمنٹ کر کے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اسماع برہتی یا عہد سلیمانی کیا ہے اور ان سے کن مقاصد و حاجات کے لیے کام لیا جاتا ہے آئیے ان اسماع کے کئی نام ہیں ناظرین اسماع برہتی یا عہد سلیمانی یا قسم برہتی یا برہتی یا دعوت برہتی یا برہتی یا عہد قدیم یہ ایک عظیم دعا ہے جو حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور انہی اسماع کی بدولت تمام ارباہ سفلی اور علوی جنات اور شیعتین اور تمام جاندار اور پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور ان سے انہی اسماع پر آہد لیا گیا تھا آہد قدیم کے تمام عاملین کاملین نے اپنی اپنی کتب اور سائل میں اس عظیم دعا کی بڑی تفصیل ذکر کیا ہے علوم روحانی و مخفی کے نساب میں دعا برہتی یا دعا برہتی کی دعوت شامل ہے قسم برہتی یا قسم برہتی کی ریاضت کے بغیر کوئی بھی شخص آمل کامل نہیں بن سکتا اور دعا برہتی یا دعا برہتی کے بغیر آمل کا علم ناقص اور ادورہ رہتا ہے ریاضت برہتی کے بعد کوئی بھی معاقل جنات سرکش افریت اور شیعاتین اس دعا کے عامل کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور کسی بھی عمل میں عامل کو ناکامی نہیں ہوتی اس کے علاوہ دنیا روحانیت میں جتنی بھی عظیمتیں قسمیں اور دعائیں ہیں اسماع برہتی یا اسماع برہتیہ کا عمل ان سب سے بینیاز ہو کر تمام روحانی عامال و تسخیر ارواح میں فوری اور مکمل تصرف کر سکتا ہے عبرانی و سریانی زبان میں مشہور معروف دعاوت برہتی یا برہتیہ میں اٹائیس اسماع ہے جو اسماع الہی اور اٹائیس حروف ابجد اور اٹائیس منازل قمری سے منصوب ہے اسماع برہتی یا برہتیہ کی بیشمار خواس و آمال ہے اور یہ اسماع درجزی المقاصد کے لیے سریع الاسر پرتاثیر اور تیر بہدف ہیں تسہیل و آسانی ولادت و پیدائش رزق و روزی قوت حافظہ و علم تسخیر جن چوری سے مال کی حفاظت امراض چشم محبت تسخیر جلب رشتہ خرید فروش دفع حشرات خصول مال دولت محبت زوجین تسخیر ارواح جابر ظالم جن و انسان سے حفاظت ظالم دشمن کی حلاکت رہائی قیدی دفع جن و آسیب و قرین رد سحر و جادو حفاظت السحر قضاء حاجت عمل حاضرات کامیابی عمل روحانی بانچپن اولاد مغفرت گناہ حج و زیارت تسخیر خلق حل بندش سحری جلب مشتری و کستمر حاضری و احزار مطلوب ارسال حاطف مکان سے جنات کو نکالنا بچوں سے دفع نظر بد جن و آسیب آسیبی شخص پر بولے جن کو نکالنا حصول خبر و معلومات غیبی گھر کو چوری اور آتش زدگی سے محفوظ کرنا کانسی کا علاج حلاکت دشمن علاج نظیف و خون ریزی واپسی گمشدہ کشف نومی یا خواب میں حصول معلومات دفع ہم و غم و پریشانی حصول رزق غیب دشمن سے نجات و حفاظت دشمن کے گھر پر پتر مارنا دشمن کو گھر سے نکالنا آگ و آتش زدگی بجانا دفع خیالات فاسدہ حفاظت استاعون و دشمن تیونٹیوں کا خاتمہ بغض نفرت یا محبت کا خاتمہ جدائی اور تفریق دالنا ارواح کی حاضری معلوم کرنا بوک اور پیاس کا خاتمہ بچوں کا رونا بن کرنا سردرد کا علاج شفاہ امراض جلب ہر خیر و منفعات اور دفع ہر شر و ضرر و نقصان وغیرہ درجبالہ مقاصد کے لیے طریقہ حمل کو الگ الگ ویڈیوز میں پیش کرتے رہیں گے قسم اسماع برہتی کے بارے میں بے شمار روایات ہے ان میں سے صحیح ترین روایت حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام سے ان کے وزیر حضرت عاصف بن برخیار رحمت اللہ علیہ کی ایک قدیم روایت ہے جس کو شمس الدین بونساوی نے اپنی روایت میں پیش کیا ہے اس روایت کے مطابق قسم یا دعوت اسماع برہتی یا برہتیا اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برہتیہن برہتیہن کریرن کریرن تطلیہن تطلیہن تورانن تورانن مزجلن مزجلن بزجلن بزجلن ترقبن ترقبن برہشن برہشن غلمشن غلمشن خوتیرن خوتیرن قلنہودن قلنہودن برشانن برشانن کزهیرن کزهیرن نموشلخن نموشلخن برہیولا برہیولا بشکیلخن بشکیلخن قزمزن قزمزن انغلالیتن انغلالیتن قبرات قبرات غیاها قیدہولا شمخاہرن شمخاہیرن 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 بکہتہو نیہن بکہتہو نیہن بشارشن بشارشن تونشن شمخاہیرن 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 اللہم بحق کهکہیجن یغتشی بلت شغشغویلن امویلن جلدمن مہجمہ حجلمیجن وردوین مہفیاجن بعزتکا اللہ ما اخست سمعہم وابسارہم سبحان من لیسک مثل ہی شیئن وہو السلامی سمیع البصیر ہر اسم کو ناظرین آپ نے دو مرتبہ تکرار کرنا ہے دہرانا ہے ہر ایک کے ساتھ دو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس قسم یا دعوت میں ناظرین سب سے اوپر سب سے اوپر جو اٹائیس اسما ہے اور اس کے درمیان میں یا نیچے کی طرف دعا یا قسم یا دعوت ہے وہ دعوت یا قسم یا دعا شروع ہوتی ہے اللفظ اللہمہ سے اللہمہ کے بعد یہ قسم یا دعوت یا دعا ہے صرف اٹائیس اسما کی عدد ہے ناظرین اٹارہ ہزار سات سو ستاسی اٹارہ ہزار سات سو ستاسی یہ صرف اسما اٹائیس اسما کی عدد ہے اور اسما اور قسم یا دعوت یہ ٹوٹل عدد بنتی ہے اٹائیس ہزار چار سو سات اٹائیس ہزار چار سو سات یہ عدد ہے ٹوٹل اس قسم اور اسما کی ٹوٹل عدد ہے اسما برہتیہ کے نقش مربع و مسلس اور اسما کی زکاة دینے کا طریقہ آنے والے ویڈیوز میں پیش کریں گے انشاءاللہ ناظرین اگرامی اجازت عامل حاصل کرنے رجال الغیب سے مدد طلب کرنے حصار اور صرف امار کرنے کے لیے دسکرپشن میں اور آئے بٹن میں لنکس دیے گئے ہیں وہاں سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و السلام و علی من اتبع الہدہ